ایک معصوم بچی چار سال کی اور اس کی والدہ کے ساتھ کشمور سندھ میں زیادتی کی گئی اور تین چار دن یہ عمل جاری رہا ملزم تو گرفتار ہو گیا لیکن فیڈل آٹ کے سسٹم اتنا فیڈلزم کا جو سسٹم ہے یہ جو نواب وڈیرے یہ جو انگریزوں کے کتے نیلانے والے ہوتے تھے ان کا سسٹم اتنا زبردست بناوا ہے کہ پولیس اور ادارے بے بس ہو جاتے ہیں اس کے آگے کیس کو کمزور کر دیا جاتا ہے اور پھر ہمارے اسمبلی کے اندر جو انگریزوں کے کتے نیلانے والے بیٹھے میں ہیں جن کے باپ دادوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے یہ وہ اللو کے پٹھے ہیں جنہوں نے وہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ جو ریپسٹ ہے نے سرعام پھانسی دی جائے اسی وجہ سے اسی وجہ سے یہ سارے ریپ کے کیسز ہوتے جب ان کی اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ خدا نا خاصتہ اس طرح کا ہوگا پھر یہ سب سے پہلے قانون بنانے کے لیے میرا جیسے میری مرضی کا نعرہ لگانے والیاں وہ سب سے پہلے قانون سازی کے لیے پہنچی ہوں گی لیکن مسئلہ یہ ہے ایک غریب کا بیٹا وہ زینب جو تھی وہ موٹر وے کا جو معاملہ تھا جو کشمور کا معاملہ ہے جو اسلامباد کی معصوم بچی کا اغوانی بچی کا معاملہ تھا وہ کیونکہ ان کی اپنی سکی بیٹیاں نہیں ہیں اس لیے ان کو ہیا نہیں آتی بائیس نومبر لیاقت باغرہ والپنڈی میں ہمارا مطالبات میں سے مطالبات نہیں مطالبہ کمزور قوم کرتی ہے ہمارے آرڈر ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے ہیں ان کو آرڈر کیا جائے گا کہ قانون بنایا جائے کہ ریپسٹ کو سرعام پھانسی دی جائے یہ قوم ہمارا ساتھ دے انشاءاللہ ہر اس طرح کے سوشل ایشو پہ بولیں گے اور عمل درامت کرائیں گے جہاں تک ہمارا اختیار ہوگا پاکستان ہمیشہ زندہ بات